اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی صفحہ نمبر اتھاون پیج 58 الرحمہ رحمت رحم کرنا مرسی رحمت کا لفظ رحمہ یا رحمہ سے ہے رحم اور رحم ووم کو کہتے ہیں جس کو اردو میں رحم کہتے ہیں اور ذر رحم کہتے ہیں رشتدار کو کنشپ ریلیشنشپ کے لیے لفظ آتا ہے کہ اس کی بنیاد بھی رحمت پر ہوتی رحمت کا اپوزٹ قصوت ہوتا ہے سنگ دلی رحمت اگر مہربانی کرنا ہے نرم دلی کرنا ہے شفیق ہونا ہے تو اس کے برعکس قصاوت کیا ہے سنگ دل ہونا سخت دل ہونا قال اللہ تعالی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم الفتح 29 اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہے قال اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معه اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں اشداء على الكفار کفار کے مقابلے پر شدید ہیں سخت ہیں باعصول ہیں بے لچک ہیں اشداءالہ کا کیا مطلب ہوتا ہے باعصول ہونا اپنے اصول پر قائم رہنا کسی سے مرعوب نہ ہونا رحماء بینهم آپس میں بہت مہربان ہیں اشداء شدید کی جمع اور رحماء رحیم کی جمع رحیم رحم کرنے والا یا جس پر رحم کیا جائے یہ ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں جس پر رحم کیا جائے کوئی بنیاد ہے رحیم کا وزن کیا ہے فائل کونسا سیغہ ہے صفت مشبہ کا ہے مبالغے کے لئے آتا ہے وہ صفت مشبہ اور صفت مشبہ فائل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مفہول کے معنوں میں بھی فائل کون ہوتا ہے کام کرنے والا اور مفہول یہی طرفی کی خوبصورتی ہے یہی تو اس کی وسط ہے کہ مخصوص آوزان زمانہ بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ رحیم کے دونوں معنے جانتے ہو تو رحمہ اُبَيْنَهُم کا معنہ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے اب کیا ہوگا ایک رحیم ہے رحم کرنے والا تو جس پر رحم کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے مرہوم ہے آپ کے ہاں تو مرہوم کس کے لئے آتا ہے جو اللہ کی جوارِ رحمت میں چلا جائے تو یہاں پر بظاہر تو یہ فائل ہی کے معنے میں ہے لیکن رحمہ اُبَيْنَهُم میں جب ایک رحم کر رہا ہے تو دوسرا جس پر رحم کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے مفہول ہے تو رحمہ اُبَيْنَهُم یعنی ان کا آپس کا تعلق جو ہے وہ رحمت پر مبنی ہوتا ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لئے نہائیت رحیم شفیق مہربان ہمدرب اور خیرخواہ ہوتے ہیں کس کی صفت بیان کی جا رہی ہے صحابہ کرام کی اور صحابہ کرام کے بعد ہمارے لئے بھی یہی راستہ ہے کیونکہ ہمیں کیا کہا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُمْ ہدایت کا میار یہی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں تو ان کی صفت اللہ سبحانو تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں رحم دل ہیں اور یہاں رحمہ فعائل کے معنوں میں ہے یعنی کمپیشنٹ ہیں ایک دوسرے کے لئے سمپیٹھائٹک ہیں لینینٹ ہیں اور انسان دوسرے کے لئے رحیم اور مہربان ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان دوسرے کو معاف کرنے والا نہ ہو اختلاف اور شکایت کے باوجود جو ہمدردی کرے وہی دراصل ہمدرد ہوتا ہے وہی دراصل مہربان ہوتا ہے ایسا ہی شخص دراصل حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے کیا صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوتے تھے کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا بہت شمار اختلافات ہوتے تھے بہت سا ڈیفرنس اف اپینین ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے بھرپور خیرخواہ تھے بدنیتی کے ساتھ نہیں اچھی نیت کے ساتھ دوسرے کی ہمدردی میں دوسرے سے اختلاف کرتے تھے دوسرے پر زیادتی کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس کو وہ رخ دکھانے کے لئے وہ طریقہ بتانے کے لئے جو اس کو نہیں پتا لہٰذا ان کے درمیان جو باہم اعتماد اور ٹرسٹ تھا یہ بنیاد تھا ایک دوسرے کے لئے مہربان ہونے کا ابھی پیتھے ہم نے غضب کے بارے میں پڑا غصے کے بارے میں تو ہمیں کیا سکھایا گئے کہ غصے کا جواب غصے سے نہیں بلکہ کس سے دینا ہمدردی سے معاف کر کے اور صحابہ اکرام کو بھی ایک دوسرے پر غصہ آ جاتا تھا قریب کے رشتداروں میں بھی باپ کو بیٹے پر بیٹے کو باپ پر ماں کو بچوں پر بچوں کو بعض وقت ماں سے ناراضگی ہو جاتی ہے غصہ آ جاتا ہے لیکن یہ سب چیزیں کیسی ہونی چاہیے وقتی یہ دلوں میں پالنے کی چیزیں نہیں ہیں مومن کی اصل صفت کیا ہے مومن کی اصل پہچان کیا ہے کہ وہ رحیم ہوتا ہے مہربان ہوتا ہے اور یہاں پر صحابہ اکرام کی یہی صفت بیان کر کے ہمارے لئے ایک بہترین نمونہ رکھ دیا گیا ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے بہت مہربان تھے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کی مہربانی سے ان پر نرم ہیں ان کے لئے مہربان ہیں قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَہِ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَوَاسَوْ اور وہ ایک دوسرے کو تاقید کرتے ہیں تلقین کرتے ہیں کس کی؟ بِالسَبْرِ سَبْر کی وَتَوَاسَوْ اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی بِالْمَرْحَمَةٍ رحمت کی مہربانی کرنے کی مرحمہ عربی میں کیا ہے فائل ہے مفہول ہے مصدر ہے مصدر میمی ہے مرحمہ رحمت کے معنوں میں ہے مصدر میمی مہربانی کرنا رحم کھانا نرمی کرنا راہہ میمی اس کا روٹ ہے رحم سے ہی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور ایک دوسرے پر رحم کی تلقین کی یعنی اللہ کے مخلوق پر رحم کی تلقین کرنا یہ مومنین کے شعار میں سے ہے علامت میں سے ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف خود ہی رحیم نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کو بھی یاد دہانی کراتے رہتے ہیں کہ بی پیشن بی پولائٹ نرمی کرو آج سگی کرو دوسرے کے لئے سہولت کرو دوسرے کے لئے رحیم اور شفیق بنو اگر غور کیا جائے تو ہمارا دین ہے ہی دینِ رحمت دینِ اسلام کا کلچر رحمت کا کلچر ہے ہمارا دین سب پر رحم کرنا سکھاتا ہے یہ وائلنس کا دین نہیں ہے مرسی کا دین ہے مہربانی کا دین ہے سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں وَرَبُّ كَلْ غَفُورُّ ذُرْرَحْمَةُ تیرا رب رحمت والا ہے هُوَرْرَحْمَانُ الرَّحِيمُ وہ نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے رحمتی وَسْعَتْكُلَّ شَيْحِ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے ذرا اماجن کریں اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہر چیز کو اللہ کی رحمت نے ڈھامپا ہوا ہے ذرا سوچئے کہ کوئی چیز اس کی رحمت سے باہر نہیں تو جس دین میں اللہ سبحانو تعالیٰ اور اس کی رحمت کا یہ کانسپٹ ہے تو وہ دین کیا دین ہوگا وائلنس کا تشدد کا مارک اٹھائی کا نہیں اس رب کو ماننے والے آپس میں بھی رحیم و شفیق ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ آپس میں بلکہ ساری مخلوق پر کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہر ایک کے ساتھ رحم برتا جائے اللہ یہ کہ کوئی ظلم کرے تو اس کے ظلم کو روکا جائے اس پر بھی زیادتی نہ کی جائے ظالم کے مقابلے میں ظالم نہ بنا جائے ظالم کے ظلم کو تو روکا جائے لیکن ظالم بننے کی گنجائش نہیں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی آج کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آیت کتنی دفعہ آتی ہے ایک سو چودہ دفعہ سورة النمل میں حضرت سلمان اللہ السلام کا جہاں واقعہ تھا وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جو خط تھا حضرت سلمان کا تو ایک سو چودہ مرتبہ آتی تو قرآن مجید کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالی کی جس صفت سے ہوتا ہے وہ صفت رحمان ہے اور پھر صرف رحمان نہیں بلکہ سات رحیم بھی یہاں پر رحمان کے ساتھ کوئی اور صفت بھی تو آسکتی تھی بے شمار صفات اللہ سبحانہ وتعالی کی لیکن پھر اسی صفت کی دوبارہ تقرار ہوئی رہنی صفت رحمت کی اور بار بار اور ہر صورت کے شروع میں اور پھر الرحمان علم القرآن تو قرآن ہے ہی اللہ کی رحمت یعنی سراسر اس کی رحمت ہے جو اس نے ہمارے لئے یہ کتاب بھیجی پھر خود قرآن کو کیا کہا گیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحو ہوا خیرم مما یجمعون اسے اللہ کی رحمت قرار دیا گیا ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءُمْ وَرَحْمَةِ ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے للمؤمنین ماننے والوں کے لئے تو گویا قرآن بھی کیا ہے سراپہ رحمت اللہ کی ذات سراپہ رحمت قرآن سراپہ رحمت پھر فرشتے جہاں وہ بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کی صفت رحمت کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْئِن رَحْمَةً وَعِلْمَا فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب وَسِعْتَ تُو چھایا ہوا ہے کُلَّ شَيْئِن ہر چیز پر رحمتاً وَعِلْمَا رحمت اور علم کے اعتبار سے یعنی تیری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے رسول کیا ہیں رسول رحمت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين اور سورة طوبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی کیا آتی ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ کہ مومنوں پر نہایت مہربان نہایت شفیق ہیں اہلِ ایمان کو کیا تلقیم کی گئی ہے کہ وہ آپس میں کیسے رہیں کیسے رہیں یہ ابھی پڑھا نہیں وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ کہ ایک دوسرے کو رحمت کی تلقین کرتے رہیں کیونکہ انسان کے اندر خیر بھی اور شر بھی ہے تو شیطان انسان کا دشمن ہے وہ اس کے دل میں غصہ دالتا ہے وہ نفرت ڈالتا ہے بدگمانی پیدا کرتا ہے اکساہٹے پیدا کرتا رہتا ہے تو پھر انسان بعض وقت اس کے اثر میں آ کر کچھ نہ کچھ ایسی چیز کر بیٹھتا ہے جس پر وہ بعد میں پشمان بھی ہوتا ہے تو ایسے میں ہمیں کیا سکھائے گے کہ بجائے اس کے کہ اس شخص کو اس چیز کے عمر بھرتانے دیے جائے کیا کیا جائے اس کے ساتھ بھی رحمت برتی جائے انشاءاللہ میں آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت سی مثالیں ہیں رحمت کی وہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کس طرح آپ نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی اتنے پیار سے اور رحمت سے معاف کر دیا درگزر کر دیا اور ان سے انتقام نہیں لیا تو اس میں کیا ہے کہ خود بھی رحم کریں اور ایک دوسرے کو بھی رحم کی تلقین کرتے رہیں اور خاص طور پر سنگ دلی سے منع کیا گیا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُهُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُوا فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ اہلِ کتاب کی طرح نہ ہو جانا یعنی تم دین پڑھ کر سنگ دل نہ ہو جانا سخت مزاج نہ ہو جانا اہلِ کتاب کی طرح نہ ہو جانا ان پچھلی قوموں کے پڑھے لکھے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو بہت عرصہ پڑھتے لکھتے رہے اور پڑھ لکھ کے بھی انہوں نے کچھ نہ حاصل کیا نتیجہ کیا نکلا ایک لمبی مدد گزر گئی فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل سخت ہو گئے تو خاص طور پر دین پڑھنے اور پڑھانے والوں میں دینی طبقے میں یہ رحمت اور شفقت عام لوگوں کی نسبت بھی زیادہ نظر آنی چاہیے جب کوئی آپ سے ملاقات کرے تو اسے یوں لگے جیسے کسی پھول سے ملاقات کر رہا ہے نہ کہ کانٹوں سے یا ہری مرس سے اور یہ جو دل کی سختی ہے اور دل کا پتھر ہونا ہے اور بے رحم ہونا ہے یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے بدقسمتی کی علامت ہے اور یہ گناہوں کے نتیجے میں آتی ہے خاص طور پر دین پڑھنے پڑھانے والے اگر دین پر عمل نہ کرے تو ان کے دل سخت ہوتے ہیں فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ان کے اہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیا تو اس لئے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں اور اپنے دل کا حال معلوم کریں اور اپنے روئیوں پر غور کریں کہ کیا واقعی ہم مہربان اور شفیق لوگوں میں شمار ہوتے ہیں یا ہمارا امیج سنگ دل اور سخت مزاج لوگوں کا ہے اور پھر یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کو آپس میں ہی نہیں سب کے ساتھ مہربان ہونے کی ضرورت ہے انسانوں کے ساتھ ہیوانوں کے ساتھ خادموں کے ساتھ بچوں کے ساتھ حتیٰ کے دشمنوں کے ساتھ بھی اور اس کے دلائل انشاءاللہ میں آگے آپ کو دوں گی پھر آپ دیکھیں کہ شہر اور بیوی کا رشتہ جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً وہ بھی رحمت پر مبنی ہونا چاہیے اس رشتے اور تعلق کے اندر بھی باہاں میں ایک دوسرے کی خرخاہی اور ہمدردی اور اس میں لینینسی ہونی چاہیے پھر بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے لَيْسَ مِنَّا مَلَّمْ يَرْحَمْ سَغِیرَنَا وہ ہم میں سے ہی نہیں جو چھوٹے پر رحم نہ کرے وَلِوَقِّرْ قَبِیرَنَا اور بڑے کی عزت نہ کرے مسلمان کیسا ہوتا ہے اپنے سے چھوٹے کو دیکھے تو اس کے اندر فوراں کیا جذبات پیدا ہو رحمت اور شفقت کے پیار اور محبت کے اور بڑے کو دیکھتے ہی اس کا رویہ کیا ہو عزت، عدب، احترام اور جس کے اندر یہ کلچر نہیں اس کا ہم سے تعلق نہیں کیا مطلب ہے اس بات کا وہ ہم میں سے ہی نہیں یعنی وہ اسلام کے کلچر کو پروموٹ ہی نہیں کر رہا اس کے اندر یہ عدب اور مینرز ہی نہیں کہ چھوٹے کے ساتھ ہم دردی کرنی ہے اور بڑے کی عزت کرنی ہے تو وہ کس بات کا مسلمان ہے مسلمان تو اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے یعنی پھر وہ کہہ کا مسلمان ہے وہ ایلین ہے ہمارے لیے وہ اجنبی ہے ہمارے لیے وہ ہم میں سے نہیں ہم نہیں اس کو پہچانتے وہ کون ہے وہ کچھ اور ہوگا کیونکہ مسلمان تو پہچانا ہی اپنے رویہ سے جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ زندگی میں ہر وقت یا آپ کسی بڑے سے مل رہے ہوتے ہیں یا چھوٹے سے مل رہے ہوتے ہیں یہ ہر وقت کا ہمارا ایک ٹیسٹ ہے کہ اپنے سے چھوٹے خواہ عمر میں چھوٹے مرتبے میں چھوٹے مقام میں چھوٹے اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اور جو ہی ہم سے بڑا کوئی عمر میں مرتبے میں کسی بھی اعتبار سے تو اس کے ساتھ ملتے ہوئے ہمارا طریقہ کیا ہے تو فوراں اسی سے پہچان ہو جائے گی اگر ہم بڑوں کو بھی نام لے لے کے بلا رہے ہیں اور چھوٹوں کو عزت نہیں دے رہے تو یہ اسلامی کلچر نہیں ہے یہ کوئی اور کلچر ہو سکتا ہے مسلمان کا نہیں اسلام کا نہیں کچھ چیزیں تو ظاہری لباس میں انسان کی پہچان ہو جاتی ہیں لیکن بعض وقت آپ ایسی جگہ پر بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں ظاہری علامتیں نابی ہوں آپ کی اس میں کہاں سے پھر پہچانا جائے گا بعض وقت آپ اسی قوم میں سے ہیں اسی رنگ سے ہیں اسی نسل سے ہیں لیکن آپ مسلمان ہیں تو مسلمان اپنے رویے سے پہچانا جاتا ہے نمبر ایک تو عبادات اس کو الگ کر دیتی ہیں اور نمبر دو وہ اس کا معاملہ الگ کرتا ہے اس کو تو اگر عبادات اور معاملات ویسے نہیں جیسے اللہ تعالی نے سکھائے ہیں تو پھر صرف نام رکھ لینے سے تو بات نہیں بنتی حدیث نمبر 97 ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں قیلہ کہا گیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو آپ دعا کیجئے علا اوپر المشرقین مشرقین کے ادعو علا کا مطلب ہوتا ہے بددعا آپ مشرقین کو بددعا دیجئے قالا آپ نے فرمایا انی بے شک میں لم ابعث نہیں بھیجا گیا لعانن لانت کرنے والا بنا کر وانما اربیشک بُعست ما بھیجا گیا رحمتا رحمت بنا کر رواه مسلم كتاب البر والسلتی سیدنا ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین پر بددعا کیجئے آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں پر لانت کروں بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں پڑھئے اس حدیث کو سب مل کر گویا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے جیسا کہ آیت میں بھی آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ حدیع رحمت ہیں حدیع کیا ہوتا ہے توفہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ رحیم ہے رحمان ہے تو اس نے انسانیت پر رحم کے لیے ایک طرف تو قرآن حدیع رحمت بھیجا اور دوسری طرف رسول رحمت کا توفہ بھیجا اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو آپ پر ایمان لایا وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا یُدْخِلُ مَيَشَعُ فِي رَحْمَتِهِ اور جو آپ پر ایمان نہیں بھی لایا وہ بھی دنیا میں عذاب سے محفوظ رہا پچھلے انبیاء کی تاریخ آپ نے قرآن مجید میں بارہا پڑی ہے قوم نوح کو آپ دیکھئے جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ کیا ہوا غرق کر دئیے گئے حضرت صالح علیہ السلام پر جو ایمان نہ لائے قوم سمود جو تھی کیا ہوا تباہ کر دی گئی قوم لوت تباہ کر دی گئی اور اسی طرح بہت سے اور قومیں جن کا نام بھی ہمیں معلوم نہیں یعنی ہر قوم میں سے جو حصہ نبی پر ایمان لاتا وہ نجات پا جاتا اور جو حصہ نبی پر ایمان نہ لاتا وہ ملیہ میٹ کر دیا جاتا وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے کہیں خصف ہوا کہیں غرق ہوا کوئی زلزلے میں مارے گئے کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح کسی کو آنڈی توفان نے اڑا دیا لیکن جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں بھی لائے آپ کے دور میں یا آپ کے بعد کیونکہ قیامت تک کے لئے اب آپ حجت ہیں تو ان کو بھی جینے کا موقع دیا گیا ایسا نہیں کیا گیا کہ انہیں ختم کر دیا گیا تو یہ ہے آپ کی رحمت یہ ہے آپ کا رحمت ہونا سمجھا گئی کتنی بڑی رحمت یعنی جن لوگوں کی طرف آپ مبوس کیے گئے تھے ان سب کے ساتھ بھی اگر یہ معاملہ کیا جاتا جو پچھلی اقوام کے ساتھ کیا گیا ہے تو پھر کیا ہوتا دنیا میں بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں تو اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خلاف بددعا نہیں کرتے تھے نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف کی تھی نا بددعا رب لا تذر على الارض من القافرین دیارا رب انی مغلوب فانتصر اسی طرح باقی لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی ستایا گیا طائف کا واقعہ آپ سب کو یاد ہے کتنا ستایا گیا تھا آپ کو اس موقع پر اور اس وقت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر آپ ایک دفعہ یہ کہیں تو ان سب کو ابھی پکڑ لیا جائے گا وہاں آپ دیکھیں کہ کسی ظلم کی حد ہوتی ہے نا انتہا ہوتی ہے بدتمیزی کی کس طرح پتھر مارے گئے آپ اور کس طرح آپ کے پاؤں سوج گئے اور خون نکل نکل کر جوتوں میں جم گیا اور کس طرح وہ تمام ہنڈے قوم کے جو تھے وہ آپ کے پیچھے لگ گئے اور آپ کو یوں تنہا چھوڑ دیا لیکن اس وقت بھی آپ کی زبان سے کسی کے خلاف بددعا نہیں نکلی یہ ہے نبی رحمت اور جب آپ سے کہا بھی گیا آپ بددعا کر دیجئے کیونکہ آپ مقبول الدعا تھے آپ دعا کرتے تو پکڑے جاتے سارے آپ نے فروا ہے نہیں مجھے لانتیں کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ایک اور روایت میں آتا ہے ابن کسیر کی روایت ہے ابن عمر سے بخاری نے اپنے تاریخ میں بھی ایک روایت یوں بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا میں لوگوں کے اوپر عذاب کے طور پر مسلط نہیں ہوا کہ جو نہ مانے اس کو فوراں پکڑ لیا جائے بلکہ میں سرافہ رحمت ہوں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّ مِّنْ حَوْلِكَ تو یہ کتنی ضروری صفت ہے ایک دعائی کے لیے اگر کوئی حقیقی معنوں میں سچے دل سے دین کی صدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے اس کے بغیر دین کی صدمت نہیں ہو سکتی اور جیسے کی شروع میں میں نے عرض کیا کہ اختلاف کے باوجود شکایت کے باوجود دوسرے پر ہمدرد اور مہربان ہونا ضروری ہے ورنہ تو مہربانی ہوئی نہیں سکتی کرو اللہ میں بال کا شیر بھی ہے اس پر ایک ہو ہلکہ یاراں میں تو بریشم کی طرح نرم یعنی مومن مومن کے لیے ایک طرح سے ریشم کی طرح ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو شخصیت تھی اس سے نرمی جھلکتی تھی وہ ایک امپریشن بن جاتا نا ہمارا ہم جس طرح کا لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں ویسے ہی ہمارا ایک امپریشن بن جاتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا امپریشن کیا ہے دوسروں پر نرمی کا یا سختی کا یا شدت کا غضب کا حدیث نمبر نائنٹی ایٹ انجریر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس رواہ البخاری کتاب التوحید انجریر بن عبداللہ جریر بن عبداللہ سے روایت ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يرحم اللہ نہیں رحم کرتا اللہ من لا يرحم الناس جو نہیں رحم کرتا لوگوں پر جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا یعنی باوجود اس کے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے لیکن سنگدل انسان ظالم انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے پھر وہ اس کا مستحق نہیں رہتا کیونکہ اس کے دل میں اوروں کے لیے رحمت نہیں دوسروں کے لیے رعایت نہیں وہ دوسروں کا خیر خواہ نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے مخلوق پر رحم کرنا ضروری ہے حدیث پڑی ہے عربی میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ المؤمن یعلف و یعلف کہ مومن الفت کرنے والا اور الفت کیا جانے والا ہوتا ہے اللذین یعلفونا و یعلفونا یعنی خود بھی محبت کرتا ہے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں وَلَا خَيْرَ فِي مَا لَا يَعْلِفُ وَلَا يُعْلَفُ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو کسی سے محبت کرتا نہیں اور کوئی بھی اس سے محبت نہیں کرتا یعنی نہ وہ کسی کو چاہتا ہے اور نہ کوئی اس کو چاہتا ہے وَخَيْرُ النَّاسِ أَنفَعُهُمْ لِمْنَاسِ اور لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں سب سے زیادہ دوسروں کے کام آنے والے ہیں تو جو جتنا کسی کی مدد میں ہوگا خدمت میں ہوگا کسی کے کام آئے گا اور کوئی کسی کی مدد اور خدمت صرف اس وقت کر سکتا ہے جب وہ اس کو معاف کرنا جانتا ہو اگر ہم لوگوں کے قصور معاف نہ کر سکے تو ہم ان کے ساتھ کوئی ریائت کوئی مہربانی نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ کسی پہ سختی کرتے ہیں تو دوسرا ڈیفنسیب ہو جاتا اس کو پتہ ہوتا ہے مجھ پہ اٹیک ہونے لگے وہ پہلے سے ہی الرٹ ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے بات بگڑ جاتی ہے ماحول ٹینس ہو جاتا ہے جو آپ کہنا چاہتے وہ کہہ ہی نہیں پاتے جو ہونا چاہیے وہ ہو ہی نہیں سکتا تو فائدہ کچھ نہیں ہوتا تو اللہ رحم نہیں کرتا جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی شخص سنگدل ہو جاتا ہے سنگدل ہو جاتا ہے سخت مزاج ہو جاتا ہے تندخو ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے روئیے سے اپنے دوستوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیتا ہے آپ نے دیکھو گا بعض وقت بچے ماں باپ کے اتنے شدید خلاف ہو جاتے ہیں بہن بھائی دور ہو جاتے ہیں یعنی بعض شخصیتیں آپ نے خاندانوں میں ایسی دیکھی ہوگی کہ جن سے سب ہی بھاگتے ہیں کوئی ان کے قریب نہیں جانا چاہتا بچے چھوڑ جاتے ہیں بہن بھائی نہیں پوچھتے اور رشتہ دار جو ہیں وہ دور سے سلام کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی عزت پیاری ہے اسی لئے کہتا ہے نا بدترین ہے وہ شخص جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں لوگ اسے ملنا ہی نہ چاہیں کہ اگر اس کے پاس پھٹ کے تو بیسی ہو جائے گی یہ بدترین ہونے کی علامت ہے تو اللہ کی رحمت نہ ہونا دراصل یہی چیز ہے کہ اس نے اپنے رویے کی وجہ سے لوگوں کو اپنے سے پٹ آف کر دیا ہے دور کر دیا ہے تو اب محول ایسا ہو گیا ہے کہ اس پر کوئی رحم نہیں کرتا اس کی کوئی مدد نہیں کرتا فتح الباری میں ایک روایت آتی ہے کہ لا يرحم اللہ من عباده الا الرحمہ لا يرحم اللہ من عباده الا الرحمہ نہیں رحم کرتا اللہ اپنے بندوں میں سے مگر رحم کرنے والوں پر ہی ٹھیک ہے یعنی جو رحم کرتے ہیں انہی پہ رحم ہوتا ہے جو دوسروں کے لئے مہربان ہوتے ہیں انہی پہ اللہ کی مہربانی ہوتی اور بندوں کی مہربانی بھی انہی پہ ہوتی بندوں کی نوازشیں اور بندوں کے لطف و کرم بھی انہی پہ ہوتے ہیں اچھے اس کو ہم بعض اوقات سختی کو بہادری سمجھنے لگتے ہیں کانفیڈنس سمجھنے لگتے ہیں ان عبداللہ بن عمرن یبلغو بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرحمون یرحمہم الرحمان ارحمو اہل الارض یرحمكم من فی السماء رواہ ابی داود کتاب الادب ان عبداللہ بن عمرن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یبلغو بہن نبی پہنچتے ہیں اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں الرحمون رحم کرنے والے کس کی جمع ہے؟ رحم کی یرحموہم رحم کرتا ہے ان پر الرحمان رحمان رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے ارحمو فیلی عمر ہے رحم کرو اہل الارضی زمین والوں پر یعنی زمین پر جو بھی کوئی رہتا ہے ہاں انسان ہے یا ہیوان ہے کیڑ مکوڑے ہیں کوئی بھی ہے یرحم کم رحم کرے گا تم پر من فی سمائی وہ جو آسمان میں ہے یعنی اللہ سبحان و تعالی رواہو بی دعود ابو دعود نے اس کو روایت کی کتاب الادم میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے رحم کرو زمین والوں پر رحم کرے گا تم پر آسمان والا پڑھئے عربی میں یہ زمین اللہ نے بنائی ہے نا اور زمین پر جتنی بھی مخلوق تصور بلائی کتنی انگنت سبھی اللہ نے بنائی حشرات الارض چھوٹی چیزیں بڑی ہو پانی میں ہو ہوا میں ہو کچھ ہو کوئی بھی جان والا کوئی بھی زیرو سب اللہ نے قعدہ کیا اور اللہ کا اپنی مخلوق سے پیار ہے آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی اٹیشمنٹ کیسے ہوتی کوئی بھی چیز جو آپ نے خود بنائی ہو کوئی سویٹر بنا ہو کوئی کپڑا سیاہ ہو کوئی اگر آپ اپنے ہاتھ سے ہنر سے کوئی چیز بناتے ہوں صفائی خود کی ان چیزوں کے ساتھ آپ کا معاملہ دوسری چیزوں کے نسبت مختلف ہوتا ہے تو جتنی بھی مخلوق ہے حتیٰ کہ درخت وغیرہ ہے پودے ہیں انوارنمنٹ ہے یہ سارا کچھ کیونکہ یہاں پر کسی کا نام نہیں لیا گیا کیا کہا گیا اہلالر زمین والے یعنی جو بھی زمین پر بستے تو اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرنا اس کو نقصان پہنچانا اس کے اوپر ظلم ڈھانا یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں اردو میں ایک شیر بھی آتا ہے جو اسی حدیث کے مطابق ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر انعائشت رضی اللہ عنہ قالت جاء اعرابی انعلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالت کہتی ہے جاء آیا اعرابی ایک دہاتی انعلن نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالا کہنے لگا تُقبلونا تم چومتے ہو اسبیانا بچوں کو تم بچوں کو بوسا دیتے ہو فمانو قبلوهم ہم تو ایسا نہیں کرتے ہم تو بوسا نہیں دیتے ان کو فقالا نبی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ ام لکو لکا کیا بھلا میں مالک ہو سکتا ہوں تیرے لیے ان نزع اللہ من قلب کر رحمہ کہ چھین لی اللہ نے تیرے دل سے رحمت یعنی اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں تمہارے لیے پھر کیا کر سکتا ہوں سیدہ عیشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسا دیتے ہم تو انہیں بوسا نہیں دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اور ابھی پڑھئے سکتا ہوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ رحم کا مستحق ہر ایک ہے لیکن خاص طور پر اپنے سے چھوٹے پر رحم کرنا مہربانی کرنا زیادہ ضروری ہے ان کی کمزوری کی وجہ سے اور اس رحمت کی علامت کیا ہے یعنی انسان کی دوسرے پر رحمت کس سے ظاہر ہوتی ہے رویے سے معاملے سے بہیویئر سے کہ کس طرح کا دوسرے کے ساتھ کوئی سلوک کرتا ہے اور اسی میں بچوں کو کس کرنا ہے پیار سے شفقت سے معاملہ کرنا ہے بعض ماں باپ بچوں کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے گود میں نہیں بٹھاتے اٹھاتے نہیں پیار نہیں کرتے اور بچوں کے اندر بچپن سے ایک احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے اور کیا لاجک پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کو بہت سخت جان بنا رہے ہیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے بچپن بچپن ہوتا ہے اور اس میں شدت اور سختی کے ساتھ تربیت میں دونے چیز ضروری ہوتی سختی بھی ضروری ہوتی اور اس شخص نے اپنے قبیلے کا طریقہ بتایا کہ ہم لوگ تو بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے ہمارے نورمز تو یہ ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل سے اللہ نے رحمت چھین لی یعنی سنگ دل ہو تم اور جس کے دل سے اللہ رحمت چھین لے پھر میں کیا کر سکتا ہو اللہ کیوں رحمت چھین تا پیچھ میں اس کی وجہ بتا چکی ہوں یعنی اللہ کسی تو ظلم نہیں کرتا بندوں کے اپنے گناہ اور اپنی زیادتیاں اور اپنے ایسے رویہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ایک گناہ کرنے سے دل سے آتا معافی نہ کبیرہ نہ اور ہمارے بڑے کے عزت نہ کی تو وہ ہم میں سے نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کا جب جان کنی کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے تو صحابہ نے دیکھا تو کہا کہ آپ بھی روتے ہیں یعنی انہی حیرت ہوئی کہ آپ تو اتنے بہادر ہیں اور اتنی معزز ہستی ہیں اور اتنے بریو ہیں تو بچہ ہی تو خوت ہوا ہے کیونکہ دودھ پیتے تھے چھوٹے تھے تو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے تو کیا ہوا تو آپ نے فرمایا انہا رحمت یہ آنسو کسیس کی علامت ہے رحمت کی اللہ نے جس کے دل میں چاہا ہے اس کو رکھ دیا تو گویا رحمت اللہ کی دین ہے اور رحمت کی علامتیں یہاں دو بتائی گئی ہیں ایک حدیث میں پیار کرنا اور دوسری حدیث میں وفات کے موقع پر دکھ کے موقع پر رونا آنسو بہانا کیونکہ آنکھ سے آنسو کرنا نکلنا کس بات کی علامت ہے انسان کی بدبختی کی علامت ہے تو انسان کا جو رویہ ہوتا ہے یا اس کا معاملہ ہوتا ہے اس میں مختلف ایکشنز ہوتے ہیں وہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کیا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہاں اللہ کے رسول رو رہے ہیں اور کس پر رو رہے ہیں بچے کی وفات پہ بچے چھوٹا سا اس کو اٹھایا اور اس دیکھ کے رو رہے ہیں اتنے شفیق بہت سے لوگ بچے فوت ہو جائیں تو کوئی نہیں روتے ہو کہتے ہیں بچے ہی تو تھا کیا ہوا چلا گیا ماں تو ماں ہونے کی وجہ سے روتی ہے لیکن عام طور پر باپ یا پھر جو مرد وشتدار ہیں ان کے اندر عموماً یہ چیز نہیں پائی جاتی کیونکہ ہمارے کلچر میں بھی تو یہی چیز ہے کہ مرد نہیں روتے اور مردوں کو نہیں رونا چاہیے اور کراہ بیبی نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ بچوں کو اٹھاتے ہی نہیں اصل میں میں چاہی تھی کہ آج ہم ایک دفعہ حدیثیں مکمل کر لیں نہیں میں اپنی ترقیب یوں رکھ ہے کہ ایک دن میں چیپٹر مکمل کر کے اگلے دن پھر اس ریلیونٹ اور مزید مثالیں اور چیزیں اور ڈسکشن ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حریرہ کو فرماتے ہو سنا ہے ابو حریرہ کون ہے حضور صلی اللہ علیہ رحمتو نہیں کھینچی جاتی نکالی جاتی رحمت الا من شقی مگر بدبخت سے رواہ ترمزی و کتاب البر والسلہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رحمت بدبخت آدمی کے دل سے نکال لی جاتی ہے پڑھ یہ تنزع ہے نبی حریرہ تقال سمیتو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزع الرحمت الا من شقی بات یہ ہے کہ سنگ دلی بدبخت کی علامت ہے بے رحمی انسان کو مجرم بنا دیتی بے رحم ہونا کیا ہے مجرم ہونا جرم ہے اور بہت سے جرم یہی سے پھوٹتے جرائم کی بنیادی وجہ کیا ہے رحم نہ ہو نہ یعنی بے رحم انسان اس بات کی کوئی پروانی کرتا کہ کسی کے اوپر کیا تکلیف گزر رہی ہے کوئی کیوں رو رہا ہے کوئی اس کے اختیار میں ہے ایک لمحے میں ہزاروں کو مار ڈالنا تو مار ڈالتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ سب کس چیز کی علامت ہے بدبختی کی علامت ہے کہ انسان غلط کام کرے اور پھر اس کے دل پر اثر بھی نہ ہو کیونکہ دل کا حساس ہونا ضمیر کا جاگنا بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ انسان کچھ غلط کر رہا ہوتا تو اس کا ضمیر بولنے لگتا اور وہ اپنے ہاتھ روک لیتا ہے پھر وہ دوسرے پر ظلم و ستم نہیں کر سکتا لیکن جب انسان کو اس کا ضمیر روکتا ٹوکتا نہیں تو کیا ہوتا ہے انسان پھر دھیٹ ہو کر بے دھڑک ہو کر ظلم پہ ظلم کیے چلا جاتا ہے اور ظلم پہ ظلم بل آخر اس کے لیے اندھیروں کو جمع کرنے کا سبب بن جاتا اور قیامت کے دن اس سے بڑھ کر بد وقت کوئی نہ ہوگا اور اگر دیکھا جائے تو قیامت سے پہلے دنیا میں بھی بے رحمی بے سکونی کو جنم دیتی ہے جو رحم دل ہوتا ہے مہربان ہوتا ہے جو دوسرے کا خیرخواہ ہوتا ہے دوسرے کے لیے اچھا ہی چاہتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کوئی اس سے اچھا نہ بھی کرے تو اس کے اپنے دل میں ایک سکون ہوتا ہے بعد میں اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ڈپریشن ہو جاتا انسان کو کہ میں نے اچھا نہیں کی گلٹ اس کو مار دیتی یعنی جن بچوں کو مہربان ماں نہیں ملتی یا ان کے ساتھ بچپن میں شفقت اور رحمت کو سلوک نہیں ہوتا تو وہ ٹھیٹ ہو کر اور سنگ دل ہو کر پھر بڑے ہوتے سلام علیکم تھوڑی دیر پہلے دو لڑکیاں تھی ان کی ماں الکہالک تھی اور کافی ان کو جو بھی اس تکلیف پانچی ینگ لڑکیاں تھی انہوں نے پلان کر کے ماں کو دوائی دے کے ڈراؤن کر کے ایکسیڈنٹ رپورٹ کر دیا اور جو رپورٹس بعد میں نکلی ہیں وہ ہلا دینی والی تھی اور یہ رپورٹس کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ اتنی سخت دل کیسے ہو گئی یہ لڑکیاں کیونکہ وہ ان ڈیٹیلز پر فوکس کرے تھے کہ وہ پلان ہوا تھا اور انہوں نے یہ بھی پلان کیا تھا کہ ہم یہاں اس وقت ملیں گے تاکہ جب ہم گھر آئیں تو ماں مر چکی ہو بہت 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 غصے میں آکے تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے کان کھینس شروع کر دیتی ہاتھ مروڑ شروع کر دیتی بال کھینس لیے تھکہ دے دیا مو پہ ہاتھ رکھ دیا ظلم کی کئی قسمیں ہوتی جن کو ہم ریالائز بھی نہیں کرتے کہ ہم معصوم میں بند کر دیا رو رہے ہیں بچوں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں ان انس ابن مالک انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت یقول کہتے ہیں ما صلیتو نہیں میں نے نماز پڑھی وراء پیچھے امام کسی امام کے قط کبھی بھی اخف زیادہ خفیف زیادہ حل کی صلاة النماز ولا اتم اور نا زیادہ تمام یا کامل من النبی نبی صلی اللہ علیہ سلم سے وَإِن کَانَ اور بے شک تھے لَيَسْمَو أَلْبَتَّ سُنْتَ بُقَاءَ رُونَ أَسَّبِي بَچَّة فَيُخَفِفُ تو حلقی کر دیتے یعنی کیا نماز مخافت اس در سے انتفت تن امہ کہ فتنے میں پڑھ جائے اس کی ماں یعنی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اس بچے کی ماں بخاری نے اس کو روایت کیا ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حل کی لیکن کامل نماز میں نے کسی کے پیچھے نہیں پڑی یعنی پوری بھی ہوتی تھی لیکن بہت متدل اور اگر آپ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں مبتلانہ ہو جائے نماز بختصر کر دیتے یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے دل میں بچوں کے لیے کس قدر رحمت اور کس قدر ریائیت تھی اب ظاہرہ آپ نماز پڑھا مسجد نبوی لوگوں سے بھری بھی ہے عورتوں کے اوپر مسجد آنا کوئی فرض نہیں ہے اس کے باوجود اگر عورت آگئی ہے اور بچہ بھی آگیا ہے تو بجائے اس کے یہ کہا جائے کہ نکل جائیں بچوں والے آپ کیا کرتے تھے نماز ہلکی کر دیتے تھے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انشاءاللہ عزیز ہم اس کے اوپر کل بھی بات کریں گے کل کا بھی ہمارا موضوع یہی ہے اور اسی ٹاپک سے مطلق مزید احادیث اور چیزیں اور کچھ واقعات ڈسکس ہوں گے تاکہ بات کو مزید اچھی طرح سمجھ جا سکے جزاکم اللہ خیران سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ انت نستغفر و نتوب علیک السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو محمد و نصری علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امر وحل الاقبت من لسان یقفہ قول کر کیا پڑھا رحمت کے بارے میں ریسنٹی کوئی لفظ ابھی آج رحمت کے بارے میں کچھ پڑھا یا سنا ہو یا لفظ سنا ہو یا اس کا استعمال سنا ہو یا بولا ہو آپ نے غور کیا ہو آپ نے ابھی جو میں نے آپ کو سلام کیا ہے اس میں بھی رحمت اللہ ہے یعنی بعض اوقات ہم کچھ الفاظ بولتے ہیں مگر غور نہیں کرتے ان پر کہ واقعی ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں پھر وہ ہمارے احساسات میں نہیں آتے پھر وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی محسوس نہیں کرتے ہم اس کو تو شعوری زندگی گزار میں بہت ضروری ہے اور اس کے لئے اپنے ہی بولے ہوئے کو اپنے ہی سنن ہوئے کو رکھ کے سوچ نہ ضروری ہوتا ہے لیکن ہماری زندگی اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس رکھ رکھنے کا اور سوچ نے کا وقت کم رہ جاتا ہے تو جو کچھ آپ نے کل پڑھا اس کے حوالے سے کچھ شیئر کیا کسی سے یا کوئی بات مزید آپ کے ذہن میں آئی کس طرح اس کو آپ اپنے عمل ملا سکتے ہیں یا اپنے زندگی کو رحمت کے اس کانسپٹ سے بہتر بنا سکتے ہیں جب کسی کرتا ہے تو اس وقت بھی آپ یا رحم اللہ کہتے ہیں تو اس کو ایک طرح سے دعا دے رہے ہے کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر تو یہ بھی آپس میں جو تعلقات ہیں انسانوں کے انسانوں کے درمیان ان میں جو رحمت کے کانسپٹ ہے اس میں اضافہ کرتا ہی رحم کرنے سکتے جب تک کہ در گزر نہ ہو آپ نے غور کی آگئے یہ جو بات ہو رہی تھی جب تک معاف کرنے کا اور در گزر کرنے کا وصف یا صفت انسان کے اندر نہ ہو تو رحم کی صفت نہیں آ سکتی اور اس کی دلیل قرآن باق میں اور دوسرے پارے میں بہت زیادہ موجود ہے کھول لیجی سپارہ میں آپ سہی جو کہتی ہوں نا کہ اس کو خاموشی سے پڑھا کیجئے اس کی زیارت کیا کیجئے اس کو مختلف انگل سے دیکھا کیجئے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک بگر پکچر آپ کے سامنے آئے آئیت نمبر 157 یہاں بھی آپ دیکھئے کہ مغفرت اور رحمت ساتھ ساتھ ہیں 143 کو دیکھئے کیا ہے 143 کے ایڈ میں لَرَوْفُ الرَّحِيم 160 طَوَبُ الرَّحِيم 163 رحمان الرَّحِيم 173 غفور الرَّحِيم اور غفور الرَّحِيم کتنی بار آتا قرآن مجید میں بہت شمار دفع 178 میں بھی اور اس میں بھی آپ دیکھئے کہ قطل کے بعد قصاص کا حکم دینے کے بعد کیا کہا گیا یہ رحمت کب ہو سکتی ہے جب انسان معاف کرنے والا ہو 182 میں کیا ہے غفور الرحیم 192 میں کیا 199 میں 218 غفور الرحیم 225 غفور الرحیم 235 تو جو کچھ آپ روز پڑھتے ہیں جو کچھ روز ہم کلاس روز پڑھتے ہیں جو کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں گھر جا کر پیا کیا کیجئے اس سپارے کو اس نظر سے دوبارہ ایک نظر دیکھا کیجئے اور اس میں سے چیزیں نکالیں خود تاکہ آپ کے اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو اخف کرنے کی چیزوں کو ڈوننے کی ریسرچ کرنے کی نکال کی تب آپ علم سے صحیح طور پر استفادہ کر سکیں اتیو اللہ واتیو رسول اللہ ترہمون اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کونسی عمل ہیں جو اللہ تعالی کی رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں اس میں جیسے قرآن وجید پڑھنے کے بارے میں آتا ہے جنت کو اللہ نے رحمت فرمائے جنت کو تو کہا ہی براہ راستہ کہ انت رحمت اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رحمت اور رحم کا اصل سور اللہ کی ذات ہے اور اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اس رحمت کی وجہ سے باقی مخلوق بھی رحم کرتی ہے اور اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا رمونہ بنا کر بھیجا اور اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے آپ بھی مومنوں پر مہربان ہے اور واقعی مخلوق پر بھی تو اللہ والوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ان کے اندر کس قسم کے جزبات ہونے چاہیے رحمت کے معاف کرنے کے مرندلی کے درگزر کے یہ ہمارا دین ہے ہمارا دین دین رحمت ہے تو آج آپ نے جو ابھی ذکر ہوا کہ جو کچھ ہم یہاں پڑھیں اس کو جا کر قرآن میں دونڈا کریں خود اپنی عقل استعمال کر چیزیں دونڈ کر لائے شیئر کیا کریں صرف سپون فیڈنگ سے انسان کچھ نہیں سیکھتا جب تک اپنی عقل استعمال نہ کرے رحم کرنے والوں کے لئے اللہ دلو میں رحم ہونے لگتے ہیں تو ان سب چیزوں سے ہمیں اپنے لئے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے یعنی مومن کی جو بنیاد ہے یا ایمان جو ہے وہ رحمت کا تقاضہ کرتا ہے یا بنیاد میں رحمت ہونی چاہیے اور وقتی طور پر اگر کوئی کمی بیشی اختلاف شکایت کسی طرح درگزر سے کام لیا کل میں آپ سے اللہ کی رحمت کے بارے میں کچھ آیات ذکر کی تھی میں چاہوں گی کہ آپ مجھے دوبارہ لٹائیں کیا کہا تھا میں نے کیا یاد رہا آپ کو کوئی ایک آیت آپ بتائیے اللہ کی رحمت پر دلیل مثلا میرا دعویٰ کہ اللہ رحیم ہے تو آپ دلیل اللہ یہ قرآن سے کہ میں صحی دعویٰ کر رہی ہوا الرحمن الرحیم اب یہ دیکھیں کہ جب آپ دلیل لائے تو دلیل اکھی ریٹ ہونی چاہیے ٹوٹ پوائنٹ ہونی چاہیے ریلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے کل جب میں آپ کو اللہ سبحان ہے کہ آپ کا خدا تو بہت مارنے والا ہے اور بس جہنم سے دراتا ہے اور اس نے جہنم بنائی ہے یعنی اسلام میں جو کانسپٹ ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کا تو عام طور پر مسلمان بھی کیا سمجھتے ہیں پر اس کے مقابلے میں مثلا کرسینٹی میں جو گاڈ کا تصور ہے یا جو ایک پریولنٹ ایک فیلنگ ہے یا ایک احساس ہے لوگوں کے اندر وہ ریفرنٹ ہے تو آپ کی ٹپس میں ہونے چاہیئے کہ کون سی وہ آیات ہیں کیا ہے وہ تصور جو ہمیں دیا گیا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کے بارے میں روپ بل بھی آتا ہے رحیم یہ بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر دلیل ہے لیکن پھر بھی داریکٹ دلیل لائیے آپ لوگ ان داریکٹ دلیل لانے ہیں سیدھا بتائے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے جو سے میں ایک دلیل دی اور رحمان الرحیم یہ ہے داریک دلیل رحمتی وسیعت کل شیئن یہ ہے داریک دلیل مری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اگر آپ صرف الرحمان کہیں تو یہ تو ہو سکتی ہے اور یہ بھی اللہ کی رحمت کی دلیل ہے یہ بھی درست ہے ہوا اللہ 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 ہوا ہوا الرحمان الرحیم ایک اور جگہ پر آتا و سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے تو درست دلائل کیا ہے ہوا الرحمان الرحیم یہ سے سورة البقرہ کی آیت کوٹ کی اسی طرح قطب ربکم علا نفس الرحم فقل ربکم ذو رحمت واسع رحمت وسع کل شی ورب کل غفور ذو الرحم اور و انت خیر الرحم فرشت کیا کہتے اللہ سبح ربنا وسع تُو واسع ہے کل شی رحم اب آج نبی صلی اللہ علیہ مہربان ہے رحیم ہے اس کے دلائل کیا ہے تالہ سوال کیا تھا اللہ مہربان ہے اس کے دلائل کیا دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ مہربان ہے اس کے دلائل کیا ہے ومار صلی اللہ اللہ رحمت للعالمین سورة توبہ میں کیا بالمؤمنین روف الرحیم یہی سورة توبہ کی آیت ہے حدیث سے بھی آپ دلیل لے سکتے ہیں رحمت کی صفت اللہ سبحان و تعالی کی طرح سے ملتی کیونکہ اللہ ہی کی رحمت ہر چیز پچھائی ہوئی ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ اللہ کی رحمت کا نشان ہے یا اللہ کی رحمت کا ایک اظہار ہے اب اس پر دلیل لائیے الرحمان علم القرآن اور بسم اللہ الرحمان الرحیم یعنی بسم اللہ الرحمان الرحیم سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے اور ایک سو چودہ مرتبہ یہ آیت قرآن میں دہرائی گئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی رحمت کا پیغام ہے یعنی اوپن دا بک اور مرسی آف اللہ سبحان وَنُمِزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ یہاں رحمت سے مراد کیا چیز ہے قرآن فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا صحابہ اکرام کی صفت کیا بتائی گئی قرآن میں صحابہ اکرام کی صفت صفت رحمت قرآن میں کیا بیان کی گئی رحمہ بینہ آپس میں مہربان اور شفیق ہیں یہ کس کی گواہی ہے اللہ سبحان و تعالی کی گواہی ہے کیا اللہ تعالی ہمارے حق میں یہ گواہی دیں گے سوچ ہم اپنے ہی پر بھی ہوں مومنین کو کیسا ہونا چاہیے آپس میں وَتَوَاسُوا بِالصَبْرِ وَتَوَاسُوا بِالْمَرْحَمَةِ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا کہ جب تک صبر نہ ہو رحمت نہیں ہو سکتی رحمت کے لیے یا رحم کے جذبات کے لیے صبر کا ہونا بہت ضروری کیونکہ عموماً انسان بے تم دیکھوگے مومنوں کو فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ تَرَالْمُؤْمِنِينَ تم دیکھوگے مومنوں کو فِي تَرَاحُمِهِمْ ان کی باہم مہربانی میں ایک دوسرے پر جو رحیم ہے وَتَوَادِّهِمْ اور باہمی محبت میں وَتَعَاطُفِهِمْ اور باہمی شفقت میں کہ کیسے ہوتے ہیں وہ کَمَثَلِ الْجَسَدِ ایک جسم کی طرح اِذَشْتَقَعُذْمُنْ جب ایک از شکایت کرتا ہے تَدَعَا لَهُ تو سارا جسم جواب دیتا ہے سائر الجسد بسہر راج جاک کے اُلْحَمَّ اور بخار کے ساتھ یعنی اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ گلے میں انفیکشن ہے اور بخار کہا ہے آپ کو سارے جسم میں اور کیا ہوتا ہے اگر آپ کو درد مثلا سر میں درد اور آپ سو نہیں پا رہے تو سارے جسم یہ نہیں سو سکتا ہاتھ یہ نہیں کہتا ہے چاہ میں تو سو جاتا ہوں سر جانے یہ نہیں ہو سکتا تو جسم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ سمجھا ہے کہ مومن آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں اس طرح مہربان ہوتے ہیں اور کوئی حدیث یاد آپ کو کل جو بتائی تھی نوٹ کی ہو نوٹ سے کہا لیجئے دھونڈیے اس میں سے اگر آج نہیں دھونڈ سکتے کل کیسے دھونیں گے رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے مومن الفت کرنے والا بھی ہوتا اور اس سے الفت کی بھی جاتی ہے سنگدلی جو ہے بدبختی کی علامت ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس کی رحمت اور آپس کی محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور بنی اسرائیل کی مثال دے کر ہمیں منع کیا گیا کہ ہم سنگدل نہ ہو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ پہلی قوموں کی طرح مت ہو جانا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَصَدْ قُلُوبُهُمْ فَقَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور دل شخت کب ہوتے ہیں فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِسَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَ ایک اور حتیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم الزاد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے لَا يَدَعُ اللَّهُ الرَّحْمَةُ إِلَّا عَلَىٰ رَحِيمُ نہیں رحم کرتا اللہ کسی پر مگر جو رحم ہو رحم پر ہی رحم کیا جاتا ہے قُلْنَا ہم نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلُّنَا رَحِيمُ ہم سب مہربان ہیں ہم سب ہی رحم کرنے والے ہیں ہم سب مرسیفل ہیں ہم سب یہ سمجھتے ہیں ہم سب بہت مہربان ہیں بہت نرم دل ہیں قَالَ فَرْمَایا لَيْسَ الَّذِي يَرْحَمُ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ خَاسْتا رحیم وہ نہیں ہوتا جو اپنے اوپر رحیم ہو اپنے لئے بہت کیرنگ ہو یا اپنے گھر والوں کے لئے بہت کیرنگ ہو ہم اپنے بچوں کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے تو بہت کیرنگ ہوتے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِي يَرْحَمُ الْمُسْلِمِينَ رحیم وہ ہوتا ہے جو عامت الناس یعنی سب مسلم سور تحیم ہو سب کے لئے اس کا دل نرم ہو صرف اپنے گھر والوں کے لئے نہیں تو ایک میار دے دیا گیا تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے آج ہم تھوڑے سے عملی پہلو دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مختلف لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا کرتے تھے آپ دیکھیں کہ عام طور پر کسی ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مہربانی کا ہمدردی کا لطف کا جو ہمارے ساتھ مہربان ہو بہت آسان ہے مشکل کہاں ہوتی نمبر ایک جو ہمارے ساتھ مہربان نہ ہو وہاں بہت مشکل ہوتی ہم کیا کہتے وہ بھی تو میرے ساتھ یہی کرتا اس نے بھی تو یہی کیا ہے اس نے مجھے یہ دیا تھا وہ میرے کام آیا تھا اس نے مجھے پوچھا تھا میں بھی تو بیمار تھا مجھے بھی تو یہ ضرور تھی اب جائے وہ موج کرے میں اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا عموان خاندانوں میں اسی قسم کی باتیں چلتی ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے مو موڑ لیتے ہیں دل سخت کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے عام طور پر جو شفیق لوگ ہوتے ہیں میرے باہن کو لوگ بے وکوف سمجھتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں منع کرتے ہیں کہ بے وکوف نہیں بنو اور کہاں مشکل ہوتا ہے رحم کرنا جو اپنے سے کم درجے کا ہو چاہے عمر میں کم ہو مرتبے میں کم ہو یا جس پر ہمارا کوئی اختیار ہو اقتدار ہو جو ہمارے ہاتھ تلے ہو جو ہمارے کنٹرول میں ہو وہاں پر خاص طور پر شفیق ہونا زیادہ مشکل ہوتا ہے یعنی جب آپ کے پاس اتھارٹی ہے تو پھر آپ جو چاہیں کسی کے ساتھ برطاؤ کریں اس وقت اس مقام اور مرتبے پہ ہوتے ہو خود کو روک کے رکھنا جب آپ انتقام پہ قادر ہوں جب آپ بدلہ لے سکتے ہوں جب آپ دوسرے کو نقصان دے سکتے ہوں جب دوسرے کو مزہ چکھا سکتے ہوں اس وقت مہربانی کے سلوک کرنا یہ ہے اصل مہربانی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اترتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں سے کیسے سلوک کرتے تھے یا ہمیں خادموں کے ساتھ سلوک کرنے کا کیا حکم دیا گیا آپ کے غلام سے زیاد بن حارسہ ان کا واقعہ آپ پڑھ چکے کسی کو یاد ہے ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسے تھا کہ جب ان کے والدین ان کو لینے کے لیے آئے باپ اور چچا لینے کے لیے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کس وجہ سے آپ کی شفقت کی وجہ سے آپ کی محبت کی وجہ سے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ان کے لیے رحیم تھے اسی کا ذکر قرآن میں آتا ہے کان بالمؤمنین رعوف الرحیم ظاہر ہے کہ ماں باپ سے قدرتی محبت ہوتی ہے لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا شخصیت ہوں گے کہ جن کی شفقت اور محبت اور کیر کی وجہ سے انہوں نے غلامی کو ترجیح دی حالانکہ غلامی ایک عہب بھی ہوتی ہے غلامی کو ترجیح دی آزادی پر آپ کو ترجیح دی اپنے ماں باپ پر یہ کاملی نمونہ ہے یہ وہ لوگ ہیں ظاہر اور حضرت انس کو باقی لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ رہنے کے اتفاق ہوا ہے اور یہ ان کی گواہی ہے ابو مسود انساری ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو انہیں اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی ابو مسود جان لو اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے جتنا تمہیں اس غلام پر یعنی آپ نہ صرف یہ کہ اپنے خادموں اور غلاموں کے حق میں رہیم تھے بلکہ عمومی طور پر اپنے صحابہ کو اور تمام لوگوں کو یہی سکھایا کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ رہیم و شفیق ہوں ابو مسود نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے عرض کیا رسول اللہ میں نے اسے اللہ کی خاطر آزاد کر دیا مار رہے تھے جب سنا تو پریشان ہو گئے اسی وقت آزاد کر دیا آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے یعنی اب اس کو آزاد نہ کرتے تو آتش دوزخ تم کو چھو لیتی یعنی اس پہ ظلم کرنے کی وجہ سے تم آگ میں جا پڑتے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بن مقرن میں سے ایک خاندان کے ساتھ افراد کے پاس ایک خادمہ تھی یعنی گھر کے ساتھ لوگ تھے اور ان کی ایک خادمہ تھی خاندان کے ایک فرد میں اسے تمانچہ مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو یعنی تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اسے آزاد کر دو انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس صرف ایک ہی خادمہ ہے فرمایا اچھا اس وقت تک خدمت گزاری کرے جب تک تم اس سے دو نیاز نہ ہو جاؤ اور جب حاجت نہ رہے تو آزاد کر دو یعنی کچھ عرضہ رکھ لو لیکن اس کو آزاد کرنا ہوگا کیونکہ تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس کا کفارہ اب کیا ہے اپنی جان بچانی ہے تو اس کو آزاد کرو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مظلوم لوگوں اور محکوم لوگوں کے حق میں آپ کتنے سنسٹیو تھے کتنے شفیق تھے اور کتنے کیرنگ تھے مسلم نحمد میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس دو غلام تھے جن سے انہیں ہمیشہ شکایت رہتی ان کو برا بلا کہتے اور مارتے لیکن زوئیہ میں فرق نہ آتا آپ کے پاس شکایت کی اور علاج پوچھا کہ ان کے ساتھ میں کیا کروئے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں فرمایا تمہاری سزا اگر ان کے قفور کے برابر ہوئی تو ٹھیک ورنہ سزا کی جو مقدار زائد ہوگی قیامت کے دن اس کے برابر تمہیں سزا ملے گی یعنی اللہ تعالیٰ قادل جہاں وہ اتنا زبردست ہے یعنی کوئی کسی کے کسی بھی معاملے میں اندر ہو لیکن اگر وہ اس پر زیادتی کر رہا ہے تو پوچھ ہوگی اسی سے اندازہ لگائے نا کہ اگر ماں اپنے ہی بچوں پر ظلم ڈھا رہی ہیں تو اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے اگر وہ ظلم قصور سے زیادہ ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دینا ہوگا یہ سن کر وہ شخص پریشان ہو گیا رونہ شروع کر دیا آپ نے فرمایا یہ شخص قرآن نہیں پڑھتا جس میں آیا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِفْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کیا معنی اس آیت کا کہ قیامت کے دن ہم میزان کو انصاف کے ساتھ رکھ دیں گے کوئی کسی تو ظلم نہیں کر سکے یہ سن کر اس نے ارس کیا یا رسول اللہ بہتر یہ ہے کہ میں ان کو الگ کر دوں آزاد کر دوں آپ گواہ رہنہ نے ان کو آزاد کر دیا اس زمانے میں غلاموں کو ستانے کے کئی ایک طریقے تھے بعض لوگ مارتے تو نہیں تھے لیکن اور کئی حربیں اختیار کرتے تھے مثلا اپنے ہی غلام اور باندی کی آپس میں شادی کرا دی اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو خود ہی الگ کر دیا بعض تو ماں باپ بھی ایسے کرتے زبردستی طلاق دلوا دیتے ہیں بچوں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا فرمایا تم میں سے بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے غلام کا اپنی باندی سے بیعہ کرتے ہیں پھر ان کے درمیان تفریق کرنا چاہتے انہیں جدائی ڈالنا چاہتے ہیں طلاق کا حق صرف شوہر کو ہے یعنی جب تک وہ غلام شوہر اپنو بیوی کو طلاق نہ دے مالک دونوں کو الگ نہیں کر سکتا یہ بھی ایک ستانے کا طریقہ تھا ایک شخص صاحب کی خدمت میں حاضر ہو اور کہنے لگا کہ میں اپنے غلام کا قصور دن میں کتنی بار معاف کروں یہ بہت تنگ کرتے ہیں مجھے کتنی دور معافی دوں ان کو آپ خاموش رہے اس نے پھر یہ سوال دہرایا آپ پھر خاموش رہے اس نے تیسری بار سوال دہرایا فرمایا ہر روز ستر بار ستر بار دیکھیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں لوگوں کے پاس اختیار ہے اور وہ جو چاہے کر سکتے ہیں لیکن اختیار کے باوجود ان کو بے اختیار کر دیا کہ معاف کرنا ہوگا وہ بھی انسان ہے جاتی نہیں کر سکتے ایسے تمام لوگ جو کسی بھی اپنے ماتحد کے ساتھ صرف اس لئے ظلم کر لیتے ہیں کہ وہ آگے سے کچھ کہ نہیں سکتے کچھ بول نہیں سکتے کوئی بدلہ نہیں لے سکتے وہ سوچ رکھیں کہ وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے بعض علاقوں میں جیسے بچوں کو مار مار کے پڑھایا جاتا ہے اب استاد کیا سمجھتے ہیں کہ ہم استاد ہیں ہم جو چاہیں کریں نہیں کوئی حق نہیں ہے ماں باپ ہونا یا استاد ہونا یا مالک ہونا آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ کسی پر بھی ظلم اور زیادتی کریں تو اصل مہربان وہ نہیں ہے جو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر مہربان ہے اصل مہربان وہ ہے جو سب پر مہربان ہے اور خاص طور پر ان پر جو مظلوم ہیں جو محکوم ہیں نہ ٹھیک کھانے کو دیں گے نہ پہننے کو ٹھیک دیں گے نہ ہی حق پورا دیں گے ابو ذر ابو ذر الغفاری سب کو معلوم ہے مشہور صحابی ہیں انہوں نے ایک آزاد غلام کو اس کی عجمی ماں کا تانہ دیا تو فلان کے بیٹے عربوں کے ہاں عجم ہونا ایک عیب کی بات تھی یعنی کسی عجمی کا بیٹا ہونا یا ان سے شادی وغیرہ بھی عام طور پر نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کیونکہ اس شخص نے شکایت کی فرمایا اے ابو ذر تم میں اب تک جاہلیت باقی ہے تم میں اب تک جاہلیت باقی ہے یہ غلام تمہارے بھائی ہیں خدا نے تم کو انتوں فضیلت دی ہے اگر وہ تمہارے مزاج کے مطابق نہ ہو تو ان کو بیچ ڈالو اللہ کی مخلوق کو ستایا نہ کرو اب یہ کیا ستانہ تھا یعنی کہ عجمی ماں کا تانہ دیں کہ تمہاری ماں عجمی کوئی بہت بڑی بات ہے بظاہر دیکھا جائے تو عام طور پر جن علاقوں میں حساب نصب کے تانے دیے جاتے ہیں اور جو غالیاں عام طور پر دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ جس میں عجیوز کرتے ہیں ماں باپ کو ان کسی کو حرام کی اولاد بتانا یا کسی کو اس قسم کی گالیاں دینا جو ہے کوئی حق نہیں ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحد کیا سو جس شخص کے ماتحد اس کا بھائی ہو وہ اسے کھلائے جو خود کھاتا ہے وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے ان کو اتنا کام نہ دے جو وہ نہ کر سکیں اور اگر دیں تو ان کی مدد کریں ہے کوئی جو آئے جو اپنے ماتحدوں کو وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے یہ ہے رحمت یہ ہے شفقت اسی لئے تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے اور جس کی وجہ سے یعنی دنیا کا سب سے بڑا ریولوشن آپ لے کر آئے ہیں وہ انسانوں کی سوچ میں تبدیلی ہے روئی اور معاملے میں تبدیلی ہے یعنی آت نے اس دین کی یہ شکل اور دین کا اس شکل میں نفاظ کیا کہ جس میں واقعی انسانوں کو ان کے حقوق ملیں اس درجے کی مساوات اور اس درجے کی رحمت کہ جو خود کھاتا ہے وہ کھلاو جو پہنتا ہے وہ پہناو اس میں انسان کے نفس کا کیسا علاج ہے کہ یہ جو تمہیں دوسروں کے مقابلے میں بڑا بننے کا شوق ہے نا اس کو ذرا کنٹرول میں رکھو آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ یہ کمزوری ہوتے ہیں انسان کے اندر کے جو میں نے پہنا ہوا ہے وہ کوئی اور نہ پہنے غلاموں کو تو کیا اپنے بہن بھائیوں کو پہنا نہیں دیکھ سکتے وہ کہ اس کے پاس بھی وہی ہو اس کو توسکیہ کہتے ہیں اس کو تربیت کہتے ہیں اور جو پھر دل سے مان جائے ان چیزوں کو اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے تو یہی دراصل تکبر کی نفی ہے یہی عبداللہ ہونا ہے اللہ کا بندہ بننا ہے اللہ کا بندہ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا تم اپنے ملازموں سے جتنی ہلکی خدمت لوگے اتنا ہی عجر و سواب تمہارے نام آمال میں لکھا جائے گا یعنی تم انہیں پے کرتے ہو تم پورا کام لے سکتے لیکن اگر پے کرنے کے باوجود تھوڑا کام کم کر دو تو وہ کیا ہوگا وہ بھی صدقہ ہوگا اس کا بھی تم عجر ملے گا جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک پر کل آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی یاد ہے دیکھئے پڑھئے اس کو نکالیے وہاں سے جانوروں کے بارے میں تھی جو بھی اہل الارض ہے یعنی اہل الارض میں پھر تمام لوگ آ جاتے ہیں انسان بھی آتے ہیں اور جانور بھی آتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جانوروں کے بارے میں جو حسن سلوک کی باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گدہ گزرا جس کے چہرے کو داغ دیا گیا تھا داغنا کیسے ہوتا ہے گرم لوہے کی سلاق سے نشان لگانا ہے جس سے اس کے چہرے کے اوپر نشان لگائے گئے تھے اس کے دونوں مثلوں سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا یہ ایسا ظلم کسی نہیں کیا اس کے ساتھ آپ نے فرمایا اللہ اس پر لانت کرے جس نے یہ حرکت کی پھر آپ نے ممانت فرمائی کہ نہ تو چہرے کو داغا جائے نہ چہرے پر مارا جائے یعنی نہ کسی انسان اور نہ کسی جانور کے چہرے کے اوپر داغ لگائے جائے اور نہ ہی مارا جائے ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دارے میں سوچ سکتا نا کہ کون اس کے زور اختیار ہے کون محتاج ہے اس کا نا کون اس کا ضرورت مند ہے پھر اسی طرح عربوں کے ایک رواج یہ تھا کہ جانور کو باندھ کے اس کے اوپر نشانہ بازی کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر کے مطلق بیان کیا گیا کہ قریش کے کچھ لڑکوں پر ان کا گزر ہوا جو کسی چڑیا یا مرگی کو باندھ پر اس سے نشانے کی مشک کر رہے تھے اچڑیا کے مالک سے انہوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ جو تیر خطا کر جائے گا وہ اس کا ہوگا جب ان لڑکوں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا تو سب ادھر ادھر بھاگ گئے انہوں نے فرمایا کس نے یہ حرکت کی اللہ اس پر لانت کرے جس نے یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لانت فرمائی ہے جو کسی جاندار کو نشانہ بنائے یعنی نشانہ بازی سیکھنے کے لئے اس کو باندھ کے پر اس کے اوپر تیر چلائے اس سے کیوں منا کیا گیا کیونکہ جاندار کے اندر اتنی سنس ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف آتی ہوئی ایسی چیز کو فیل کر سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ وہ تو بندہ ہوا ایک مارا اس کو لگا وہ تڑپ رہا ایک اور مارا ایک اور مارا تو یہ بہت ظلم زیادتی کی بات ہے کیا آپ کے ذہن میں ایک سوال نہیں آئے کیا یہ رحمت کے خلاف نہیں اصل میں ہمارا دین دینِ عدل ہے لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو تو چونکہ خود اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر ہوگی جو آگے مخلوق پر رحم کرے گا اور اگر کوئی مخلوق پر ظلم کر رہا ہے تو وہ خود بخود اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا تو یہ ایک وہ چیز ہے جس کا وہ پہلے سے مستحق ہے تو یہ ایک انداز ہے کہنے کا ٹھیک ہے کیونکہ آپ بدعانی درے وہ تو خود ہی مستحق ہو گیا ہے اور آپ اس کو خبردار کر رہے ہیں ڈسپلن سکھانا ڈسپلن میں رکھنا اپنی جگہ ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ حج سے زیادہ نہیں کر سکتے یعنی ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے کسی کی مجبوری سے ناجائز وعدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں کر سکتے کہ جو عدل اور احسان کے خلاف یعنی پسندیدت احسان اگر وہ نہیں کر سکتے تو عدل کرنا ہے عدل سے اوپر گئے تو کیا ہوگا ظلم ہو جائے گا زیادتی ہو جائے گی اس کی اجازت نہیں مجھے پچھلے دنوں کسی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا میل پر اور اس میں اسی طرح ایک کنٹری کے اندر جانوروں کو اتنی اوچی سے رسیوں میں باندھ کے پھیکا گیا کہ وہ ایسی سی مشینوں اور چیزوں سے گزارا گیا کہ ان کی سی طرح کھالے لینے کے لیے اور کھیچنے کے لیے مختلف حربے اخذار کیے گئے اس کو کہتا ہے بطر قرآن میں آتا ہے بطرت معیشت کتنی قومیں ایسی گزری ہیں جن کی معیشت بہت پھلی پھولی اور اس پر وہ بہت نازتا ان کو اور اس پر وہ بہت پھولتے تھے تو بطرت معیشت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اتنا کچھ حاج ہے دنیاوی معلومتہ میں سے کہ وہ اپنی حکیر اور ظلیل خواہشات پوری کرنے کے لیے لوگوں پر انتہائی ظلموں سے تم کرے جسے انہوں نے بتایا کہ زندہ کتے کے گلے میں وائے ڈال کے جیتے جی اس کے کھال کھینچی جا رہی ہے تاکہ وہ مختلف کوٹوں مغرب پر فر لگائی جا سکے کالرز پر تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی کہ اس کے بغیر بھی ہم سرزی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ایسے فر والے کوٹ نہ بھی پہنے تو کام چل سکتا ہے لیکن یہ فر کس لیے لگائی جاتی بطر کی وجہ سے یعنی اترانہ جس کو کہتے ہیں بعض وقت انسانوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوتا ہے ایک اور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جو پیش آیا یہی ابنے مرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اونٹ تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور گھٹنے ٹیک کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اس کی دونوں آنکھوں سے آنسی بہنے لگے اونٹ کی آنکھوں سے حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کس کا اونٹ ہے کیا اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے میں اس اونٹ کے مالک کی تلاش میں نکلا معلوم ہوا کہ یہ فلان ساری کا اونٹ ہے اس کو بلا کر حضور کے پاس لے گیا آپ نے اس سے پوچھا یہ تمہارے اونٹ کا کیا حال ہے یہ کیوں رو رہا ہے اس نے جواب دیا ہمیں جتنی معلوم وہ کیوں رو رہا ہے ہم نے اس سے کام لیا ہے کجوروں اور باغوں میں اس پر مشک لات کر پانی دیئے یعنی کجور کے درختوں کو باغوں کو ہم نے پانی دیا اس کے اوپر پانی لات لات گئے یہاں تک کہ وہ آپ آشی کے لائق نہیں رہا تو گزشتہ رات ہم نے باہم مشورہ کیا کہ اس کو زبا کر کے اس کا گوش تقسیم کر لیں آپ نے فرمایا تم لوگ اس کو زبا نہ کرو مجھے بلا قیمت دے دو یا پر میرے ہاتھ بیش دو انساری نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے بلا قیمت لے لیں رابی کہتے ہیں کہ آپ نے اس اونٹ پر بیت المال کے جانوروں کا نشان لگایا اور اسے سرکاری جانوروں میں شامل کر دیا کیوں رویا تھا ہوں کہ اب کام نہیں کر سکتا تو اس کو زبا کر دیا جائے تو اس کو پتہ چل گیا جانور فیل کرتے ہیں ہم عام طرح پر یہ سوچتے ہیں کہ جانوروں کے اندر تو عقل نہیں ہیں تو اس لئے ان کے ساتھ کچھ بھی کر لو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب انہیں زبا کرنے لگو تو کیا کرو چھوڑی تیز کر لو آپ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو بکری کو گرائے کر اور اس کے چہرے کے اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا اور چھوڑی تیز کر رہا تھا بکری اس کا عمل دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بکری زبا کرنے سے پہلے نہ مر جائے گی کیا تم اس کو دوری موت دینا چاہتے ہو ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تم اس کو بار بار موت دینا چاہتے ہو اس کو لٹانے سے پہلے چھوڑی کیوں نہیں تیز کی اس کے سامنے کیوں کر رہے ہو اور اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زبا کرنے سے منع کیا بعض اوقات عید پر بہت سے جانور زبا کرنے تھے تو بعض اوقات لوگ کتھک کر لیتے ہیں اور پھر ایک کے بعد ایک زبا کرتے جاتے ہیں اس سے بھی منع کیا گیا کیونکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے زبا ہوتے وہ بول نہیں سکتے لیکن محسوس تو کرتے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جانور زبا کرے تو جلدی سے اس کا کام تمام کر دے یعنی دیر تک لٹا کر آہستہ آہستہ چھوڑی پھیر کر اور پھر بہت دیر تک اس کو تکلیف نہ دے فوراں کام ختم کرے ایک اور طریقہ عروہ میں یہ تھا کہ وہ زندہ جانور کا حصہ کو کٹ لیتے تھے اور اس کو برا نہیں مانتے تھے بعض اوقات مصلح کرتے تھے مصلح کا مطلب کہ کان کٹ لینا ناک کٹ لینا تھن کٹ لینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی جاندار کا مصلح کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو قیامت کے دن اللہ اس کا مصلح کرے گا اصل میں اسلام میں تو جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہر ذی روح کے ساتھ احسان کیا جائے ہر ذی روح کے ساتھ احسان ایک اور طریقہ عربوں میں یہ تھا کہ وہ گھوڑوں کی دم کٹ دیتے تھے یا جو ان کی جو اوپر کی ایال ہوتی اس کو کٹ دیتے تھے ایال کمانا سمجھتے ہیں جو گردن کی اوپر کے بال ہیں آپ نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیاں ایال اور دموں میں کٹو اس سے بھی منع کیا گیا کیوں غصن بھی ختم ہو جاتا اور آپ دیکھیں کہ جانور اپنے اوپر سے مکھیاں وغیرہ اڑاتے ہیں اور بھی یعنی اللہ نے ایک مقصد سے بنایا ہے نا ان چیزوں کو پھر اسی طرح غلط طریقے پر ان پر سواری سے بھی منع کیا گیا ہے جسے کرسی کی طرح ان پر بیٹھنا کرسی کی طرح بیٹھنا کیسے دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنا کیونکہ اس سے بھی اس کو عذیت ہوتی ہے فرما جانوروں کی پشتوں کو اپنی کرسیاں بنانے سے گروس کرو اللہ نے انہیں تمہارے لئے مسخر کیا ہے تاکہ تم آسانی سے وہاں پہنچ جاؤ جہاں تم وقت سے پہنچتے تھے یعنی بہت وقت لگتا تھا تم کو پیدل اس غلط کے واسطے اللہ نے تمہارے لئے زمین بنائی سو اس سے اپنی حاشتیں پوری کرو اور یہ جو جانوروں کے حصے کو کٹ لینا زندہ کے تو اس کو حرام قرار دیا گیا کہا کہ وہ مردار ہے وہ نہیں کھا سکتے یعنی جب تک جانور زبانہ کیا جائے تو صرف اس کی مثلہ کو ٹانگ کٹ لے جی ہاں تو حدیث میں آتا ہے جو کچھ زندہ جانور سے کٹا گیا وہ مردار ہے اگر وہ کوئی کٹ کے کھاتا ہے تو وہ مردار کھا رہا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گوھر ایک شخص کے پاس تھا ہے جو اپنے بکری کو کان سے پکڑ کے کھینچ رہا تھا آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا ایسا منظر کہ جانور کو کھینچتے ہیں کیسے کان پکڑ کے کھینچ وہ آگے سے ریزسٹ کر رہتے ہیں یعنی برے طریقے سے آپ نے فرمایا اس کا کان چھوڑ دو گردن کی طرف سے پکڑو انہیں اس ہینڈلنگ میں بنا ہے ایک صحابی حضور کی صدمت میں حاضر ہوئے تو چادر کے نیچے پرندے کے بچے چھپائے ہوئے تھے بعض لوگ پرندے پکڑ کے رکھتے ہیں جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جھاری سے آواز آ رہی تھی یعنی میں گزر رہا تھا تو مجھے آواز آ رہی تھی اور میں نے دیکھ کر بچوں کو نکال لیا اور بچوں کی ماں میرے سر پر منلانے لگی تو انچادر کے نیچے کر لیا تو آپ نے فرمایا جاؤ جہاں سلیم وہی رکھ کے آؤ اور یہ بات پر ہمارے ہمارے ہم کتنی عام ہے نا کہ بچے چڑھ جاتے ہیں درختوں پر یا ایسی طرح پر اور جا کے وہاں سے بچے نکال کے لیے تھے اور وہ چڑھی آیا جو کوا وغیرہ وہ پیچھے پیچھے پھرتے ہیں لیکن اس کو ایک فن بنا لیا جاتا ہے انجوائے کر رہے تھے ہنس رہے ہیں کھیل رہے ہیں یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے اس کے برقس جو اچھا سلوک کرے اس کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ جو اچھے کردار کی نہیں تھی لیکن ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہی تھی اور وہاں پر ایک کواں تھا اور کواں کے باہر کوئی انتظام نہیں تھا پانی نکالنے کا وہ اندر اتری اور پانی پیا اور جب باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک کتہ پیاسا ہے دوبارہ کواں میں اتری اور اپنے موزے میں پانی بھر کے واپس لائی اور اس کو پلایا تو اس کی اس عمل سے خوش ہو کر اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تو انہیں رحم کرنا دوسروں پر حتیٰ کہ جانور پر اور کسی پیاسے جانور پر اللہ کی رحمت لانے کا ذریعہ بنتا ہے اور بندوں کا جنت جہو اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی نیلز نکلوا دیتے ہیں بعض اوقات فطرت کے خلاف زیادتی ہے زیادتی ہے دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اگر ہمارے کسی سسٹم کو بغیر کسی وجہ کے یعنی ختم کر دیا جائے تو زندگی گزارنا کتما مشکل ہو جاتا ہے اب بلی کو اگر پاننے کے لئے اس کے نیلز نکلوا دیا جائے تو خود سوچیں نیل اگر ہمارا تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو تو کتنی سینسیٹیو جگہ ہے کتنا ظلم ہے یہ بھی اور بلی کو خاص طرح پر تکلیف دینے میں اس عورت کا واقعہ آتا ہے جس نے بلی کو باندھ کے مار دیا تھا جو وہ مر گئی تو آپ نے کہا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی کیونکہ اس نے بلی کو قیب کر رکھا تھا نہ اسے کھانے کو دیا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ اپنا کھانا خود تلاش کر لے اور بچے بچوں کے ساتھ خاص طور پر آپ کو سلوک بہت اچھا تھا کوئی واقعی آدھو چیڑیا والا اور جب نماز پڑھتے تھے تو بچے آپ کی اوپر آ جاتے اور آپ اپنی سجدے کو طویل کر دیتے تھے اور کل ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اگر کسی عورت کا بچہ رو پڑھتا تو آپ اپنی نماز مختصر کر دیتے تھے جب آپ کی خدمت میں کوئی نیا پھل آتا تو سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے بچے کھیل رہا ہوتے تھے راستہ میں آپ کو مل جاتا تو آپ ان کو خود سلام کرتے تھے چھوٹے ہوتے وہ ان کو خود سلام کرتے تھے اور ان سے پیار بری باتیں کرتے ہیں انہیں اگنور نہیں کرتے تھے حضور کی مہرن عبوبر جو تھی وہ آپ کی پشت پر تھی بعضوں سے بچوں سے کھیلنے لگتے ہیں بچوں کے ماں باپ ان کو روکتے تھے تو آپ فرماتا نہیں ان کو کھیلنے دو ایسا ہوتا نا جیسا آپ نے مہندی لگائی ہو یا کوئی نشانہ یا کوئی انگوٹی پانی یا کچھ تل بھی ہوتا تو بچے اس کو وہ دیکھتے رہتے ہیں بچوں کے لئے بعض چیزیں نئی ہوتی ہیں اور ان کو ہر چیزیں کھیل ہوتی ہے بچوں کے لئے ہر چیز کو کھیل کا ذریعہ بنا لیتے ہیں مشہور صحابی جابر بن سمرہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی ساتھ ہو لیا اُدھر سے چند بچے آ رہے تھے حضور نے سب کو پیار کیا مجھے بھی پیار کیا تو انہیں یہ بات نہیں بھولتی تھی کہ آپ نے مجھے پیار کیا تھا اور وہ جنہیں زیادہ تنس کے چھوٹے بھائی کا واقعہ ہے نا عمیر جن کا نام تھا اور انہوں نے نغیر پال رکھا تھا ابو عمیر نغیر نے تمہارے ساتھ کیا یعنی تمہیں چھوڑ کے چلا گیا ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک دن خالد بن سعید اپنی بیٹی امی خالد کے ہمرا حضور کی فضلت میں حاضر ہوئے امی خالد کے بدن پر سرخ رنگ کا کرتا تھا بچی کے جسم پر آپ نے اسے مخاطب ہو کے مسکراتے ہوئے کہا سنہ سنہ امی خالد حضرت حبشہ کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی اور حبشی زمان میں سنہ کے معنی ہے خوش نما خوبصورت بیوٹیفل تو انہی کے اس زبان کے لفظ کو جہاں وہ پیدا ہوئی تھی اس کو استعمال کر کے ان کا جی خوش کر دیا انہی کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توفے میں ایک پھولدار سیاہ چادر آئی یعنی کسی نے بھیجی وہی نے فرمایا یہ چادر کس کو دوں لوگ چپ رہے آپ نے فرمایا اچھے امی خالد کو بلاؤ وہ آئی تو آپ نے انہیں بہت محبت سے بچادر پہنائی اور بے دفعہ فرمایا پہنو اور پرانی کرو حضور چادر کی بوٹوں پہ ہاتھ رکھ کے امی خالد کو دکھاتے یعنی پھولوں کو دکھاتے چھے یہ دیکھو پھول یہ دیکھو پھول اور وہ خوش ہوئے جاتی ایک صحابی اپنے بچپن میں انسار کے باغوں میں چلے جاتے خجور کے پیڑوں پہ ڈھیلے مار کے خجوریں گراتے لوگ انہیں پکڑ کے حضور کی صبر تو لے گئے کیسے رارتی بچہ آپ نے محبت سے بلا کر پاس بٹھایا سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اس طرح خجوریں نہ گرائے کر اس سے مقصان ہوتا ہے اور میں انہیں باہر بھیجے تھوڑے در کے بعد پھر یہ شکایت آئی کہ یہ بچہ باز نہیں آیا پھر بلایا آپ نے پھر بھی جڑکہ نہیں محبت سے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو کہا خجوریں کھانے کے لیے آپ نے فرمایا جو خجوریں خود زمین پر گر جاتی ہیں بس وہ کھا لیا کرو ڈھیلے نہیں مارا کرو اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا دعا دی اور ان کے اوپر اس شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا لیکن بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے ہم روٹ کاؤس کو نہیں دیکھتے کیا وجہ ہے کیوں یہ کر رہا ہے بچہ ایسے بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا آپ بچے کو چیز چلے آ کے منع کرتے ہیں نہیں کرو یہ اس کو سمجھ نہیں آتی کیوں منع کر رہے ہیں اس سے پوچھتے بھی نہیں بعض وقت بچے کچھ کھول رہے ہوتے ہیں کچھ نکال رہے ہوتے ہیں ہم صرف ڈان ڈپٹ کے ان کو خاموش کرانا چاہتے ہیں کیا چاہیے کیوں ایسا کرنا ہے حل بتا دو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کوٹ پڑھی تھی کہ والدان کو عجیب چیز ہوتے ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بولنا اور چلنا سکاتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں چھپ کر اور بیٹھ جاؤ ایک لڑائی میں کافروں کے کچھ بچے جھپٹ میں آ کے مارے گئے جب آپ کو یہ بات پتا چلی تو آپ کو بہت غم ہوا ایک صحابی نے ارس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مشرقین کے بچے تھی کیا ہوا آپ نے فرمایا مشرقوں کے بچے بھی تم سے اچھے ہیں یعنی بچے تو بچے ہوتے ہیں بچے تو کسی کے بھی بچے ہیں اور وہ معصوم ہیں خبردار بچوں کو قتل مت کرنا تو وہ فرمایا ہر بچے اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن تو بڑے ہو کر غلط کام کرتے ہیں لیکن بچے تو بچے ہیں اور وہ جو ہم نے پڑا تھا کہ اقرب ان حادث نے کہا تھا کہ میرے دس بچے ہیں میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا آپ نے کیا فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے شفقت چھیل لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں حضرت عسامہ اور حضرت حسن حسین یہ چھوٹے بچے تھے اسلام کی ابتدائی دور میں تو حضور کو حضرت عسامہ سے اتنی محبت تھی کہ خود ان کا اپنے ہاں سے ناک صاف کر دیا کرتے تھے ایک مرتبہ چھوٹ لگ گئی ان کو تو جو خون تھا اس کو اپنے مو سے صاف کیا اور باز وقت حضرت حسن اور عسامہ کو ایک کو ایک ران پر بٹھا لیتے دوسرے کو دوسری ران پر بٹھا لیتے یعنی آمنے سامنے حضرت حسن جیسے وہ بہت خوبصورت تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے اور حضرت عسامہ جیسے وہ سیاہ تھے کیونکہ ان کی والدہ سیاہ تھی لیکن دونوں سے برابر کی محبت کرتے اور ان کو اس طرح بہلائے کرتے تھے عسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو زیور تہناتے عسامہ بیٹی ہوتا تو ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے اور خاص طرح پر آپ دیکھیں در جالیت میں تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے آپ کو یاد ہوگے کہ جب ایک شخص نے آ کر اپنی بیٹی کا واقعہ سنایا کہ کس طرح اس نے اس کو زندہ دفن کیا تو آپ روتے رہے اس کی بات سن کر بعض ماں کو میں نے دیکھا ہے کہ بعض رشتدار جو ہوتے ہیں اگر بچوں میں سے ایک ذرا زیادہ خوش شکل ہے اور دوسرا کم ہے تو وہ بہت زیادہ کمپاریزن کرتے رہتے ہیں اور ماں باپ کا بچوں میں کمپاریزن کرنا بچوں کے لئے سب سے زیادہ دیٹیمنٹل ہوتا ہے سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے کیونکہ بچے کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں بعض وقت بچے اس کیوں سے کوئی غلط بات مکلے تو ماں باپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں مزاک اڑانا شروع کر دیتے ہیں نام رکھ لیتے ہیں خاندان والے بھی کرتے ہیں باہر کے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ باہر والے تو جو کرتے ہیں کرتے ہیں وہ سب کے ساتھ ہی کرتے ہیں لیکن خود کرنا زیادہ نقصان دیتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی تربیت کے بارے میں جو خوشخبریاں سنائی ہیں کہ ان کو اچھی تربیت دی اچھی طرح ان کی اٹھان کی تو اس کے لئے جنت ہے اب اس بات کی اختتام پر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑا ہے ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ اپنے طرز عمل میں اور اپنے روئیوں میں ہمیں کیا پیدا کرنا ہے اور وہ کون سے کام ہے جو اللہ کی رحمت کے ہمیں قریب کر سکتے ہیں اور کون سے چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی رحمت کے دور کرتی ہیں جو جتنا کسی کے قریب ہو جتنا جس سے جس کا معاملہ ہو اتنا ہی اس کے ساتھ رحیم اور شفیق ہونے کی ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کرنے کے یا کائنڈ ایکٹس جو ہیں یا ایک جسٹر آف کائنڈنیس چھوٹے چھوٹے چیزوں میں خود پانی پی رہے ہیں دوسرے کو پھلا دیں کسی کے لئے رستہ بنا دیں کسی کو اپنی عذیت سے بچا لیں ساری چیزیں اس وقت شامل ہوتی ہیں اصل میں بچے توجہ چاہتے ہوتے ہیں وہ ہر وہ کام کریں گے جس سے انہیں توجہ ملے گی چاہے پیار سے چاہے ڈانٹ کی تو کچھ چیزوں کو اگمور کر دیں تو ٹھیک ہو جاتی آپ نے دیکھو کہ بچوں کے اوپر فیض آتے ہیں بچوں کے فیض آتے ہیں ایک آتا ہے ایک جاتا ہے کچھ دن ایک کام کریں گے کچھ دن اس کو چھوڑ دیں گے بھول لیا گے جیسے کبھی کیا کوئی اور شروع کر دیں گے تو پیار سے سمجھائیں تو اس کی وجہ پوچھیں چند ایک دفعہ کہیں لیکن اگر نہ مانیں تو اگنور کر دیں بہت کنفرنٹ کرنا جو ہے وہ بچوں کو دور کر دیتا ہے ان کے لئے جگہ مخصوص کر دیں کیونکہ وہ ان کے اندر ایک چیزہ انہوں نے کرنی ہے کہیں تو کریں گے اگر ان کو ایک ان کی حدود بتا دی جائے تو پھر وہ جو ڈسپلن کا معاملہ وہ نہیں ہوگا ایک چھوٹا سا واقعہ صلاح بن ایوبی کا صلاح بن ایوبی کا نام تو سنا ہو یہ واقعہ مولانا وحید الدین کی کتاب عزمت اسلام سے ہے آپ خود بھی پڑھ سکتے آئندہ کبھی کوٹ کرنا پڑے تو دو اکتوبر گیارہ سو ستاسی مسلم تاریخ کا نہایت اہم دن ہے یہی وہ دن ہیں جبکہ صلیبی طاقتوں کے اٹھاسی سالہ ایٹی ایٹی ایوز کے قبضے کے بعد صلاح بن ایوبی دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہوئے دو سو پچانوے میں پوٹ نے یورپی قوموں کو صلیبی جنگ پر بھارا تاکہ مسیح کی مقدس قبر کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے واپس لیا جا سکے اس کے جواب میں یورپ کے مسیح حکمران جوش کے ساتھ اٹھے مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہولناک لڑائیاں ہوئیں یہاں تک کہ مسیحی نے پلسطین کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اس کے بعد پتہ کہ نشہ میں انہیں نے تمام انسانی قدروں کو پامال کیا اور پلسطین سے مسلمانوں کو بزر نکالا اور انہیں ہلاک کرنا شروع کیا اس پر انہیں اس ٹاپک پر بہت سی کتابیں مختلف زبانوں میں چھپ چکی ہیں حال میں ریاض عربی محنامہ الفیصل میں اس بارے میں مفید معلوماتی مضمون شائع ہوا ہے یہ مضمون فرانسیسی مستشترک آلان روکو کے فرانسیسی مقالہ کا طرف انہیں فرنچ نے لکھا ہے جو مصطفیٰ کمال الجابری نے کیا سلاحہ دین ایوبی ستائیس نومبر گیارہ سے چوہتر کو دمشق پہنچے انہیں الیون سیونٹی فور میں پھر وہ حلب گئے جلد ہی اپنی خصوصیات کی بعد میں ان کو مصر شام کا فرما روائع یعنی حاکم تسلیم کر لیا اپنی صفات کی بنا پر وہ عامت الناس کے محبوب بن گئے ان کو سیف الاسلام کہا جانے لگا سلاح الدین نے اس کے بعد اپنی فوج کو منظم کیا سلیبیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جو فلسطین پہ قبضہ کیے ہوئے تھے انہوں نے احد کیا کہ ورز مقدس سے سلیبیوں کو نکال کر رہیں گے عالی ترین جنگی منصوبہ ثابت کرتا ہے کہ سلاح الدین جنگی عمور میں ابقری مہارت رکھتے تھے یعنی بہت زبردست تھے انہوں نے نہایت اشیاری کے ساتھ سلیبی فوجوں کو پانی سے محروم کیا ستین کے مقام پہ چاروں طرف سن کو گھیرا مسلسل فتوحات حاصل کرتے ہوئے اکتوبر 1187 میں قلت القدس پر قبضہ کیا سلیبی نے اپنے زمان اقتدار میں فلسطین کے مسلمانوں پہ ہر طرح کے ظلم کیے تھے مگر سلاح الدین نے فتح حاصل کرنے کے بعد ان کے خلاف کوئی بھی انتقامی کاروائی نہیں کی ان کی تلوار سلیبی جاریت کے خلاف میان سے نکلی تھی جب وہ ختم ہوگی تو میان وہ واپس چلی گی فرانسیسی یعنی فرنچ اورینٹلسٹ نے لکھا ہے کہ سلاح الدین نے مسیحوں کے ساتھ انتہائی شریفانہ معاملہ کیا قدس میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے حکم جاری کیا کہ اسپطالوں میں جو مسیحی زیر علاج ہیں ان کا علاج جاری رکھا جائے تمام بڑے بڑے چرس مسیحوں کے قبضے میں بدستور باقی رہے انہوں نے پندرہ سو مسیحوں کے اوپر سے جزیہ معاف کیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مفلسی کی وجہ سے جزیہ نہیں دے سکتے انہوں نے ایک بڑے سلیبی عددار کو اجازت دی کہ وہ چرچ کے خزانے کو اپنے ساتھ جہاں چاہے لے جائے سلیبی فوجی جو گرفتار ہو گئے تھے ان کی عورتیں سلاح الدین کے پاس آئیں انہوں نے سلاح الدین کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا فوجی شہروں کی رہائی کی درخواست کی انہوں نے تمام فوجیوں کے رہائی کا حکم دے دیا مضمون ان الفاظ پر ختم ہوتا ہے فرانسیسی موررخ لیوانی یہ کہنے میں دلکل حق پر جانب تھا کہ تاریخ میں عربوں سے زیادہ رحمد الفاتح نہیں دیکھا جنگ کے بارے میں اسلام کا اصول یہی ہے اسلام جاریت کے خلاف یعنی کوئی ظلم کرے تو اس کے خلاف دفاع کی مکمل اجازت دیتا ہے لیکن جب جاریت کی تلوار ٹوٹ جائیں تو اس کے بعد اہل اسلام اپنی تلوار بھی واپس لے جاتے ہیں یعنی اس کے بعد جب وہ فاتح کی حصیت میں کسی پر اقتدار پائیں تو پھر انتقام نہیں لیتے پھر معاف کر دیتے اور اس کی مثال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے آپ کو معلوم ہے کہ فاتح کا جھنڈا جو تھا وہ حضرت سعید بن عبادہ کے پاس تھا اور فاتح انہ کی حیثیت سے اور قائد انہ کی حیثیت سے ان کے موز سے ایک ایسا جملہ نکل گیا جو آپ کو پسند نہیں آئے تو آپ نے فرمایا کہ جھنڈا ان سے واپس لے لیا جائے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح آپ نے ابو صفیان کے گھر کو امن کا گھر بنا دیا اور اکرمہ کو کس طرح معاف کیا ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ کی بیوی جب اس کو واپس لے کر آئیں معافی کی فر سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی اپنی چازر تک نہیں ہوڑی اور کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا پھر اسی طرح خوبار جو تھا جس نے حضرت زینب کو گرایا تھا اونٹ سے اور ان کا حمل ساکت ہوا تھا جس میں وہ بیمار ہو کر فوت ہوئی تھی اس کو معاف کیا ہند جو تھی ابو صفیان کی بیوی جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چپایا تھا ان کو معاف کیا پھر وحشی جو تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اس کو معاف کیا یعنی ایک نہیں بے شمار مثالیں ایسے ملتی ہیں اور اگر پڑھیں تو آنسوں نہیں رکھتے انسان کے کہ کس طرح ان تمام لوگوں کو معاف کیا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا درجہ کی زیادتیاں کی تھی یہ ہے اسلام کی رحمت اور اسلام میں کس وقت آپ لڑ سکتے ہیں اور کس وقت آپ دوسرے کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں جب وہ ظلم پر اتراوا ہو جب وہ اپنے ظلم سے باعز آ جائے تو آپ کی بھی سختی ختم ہو جائے آپ پھر ویسے ہی نرم ہو جائے گی جیسے کوئی بات تھی ہی نہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد واللہ الہ الا انت نشتغفروک و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہ علیکم و رحمت اللہ علیہ وسلم